اسلام علیکم میرے دوستو سجنوں اور بیلیو آج آپ کے لیے ایک اور نئی پروڈکٹ لے کر آیا ہوں جو کہ ہمارے گھروں میں بہت کم استعمال ہوتی ہے لیکن پروفیشنلی کمرشل یوز اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پی یو فارم اس کے اندر لکورڈ ہوتا ہے جیسے ہی اس کو ہم سپریے کرتے ہیں باہر نکلتا ہے ہمارے یہاں کی آکسیجن اس کو ملتی ہے تو یہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے لائک کا فارم بلکل ایک فارم سا بن جائے گا اس کو بڑے بڑے سراخ بند کرنے کے لیے کنسٹرکشن میں جب دروازے لگائے جاتے ہیں گھروں کے جس طرح یہ دروازہ لگاوا ہے تو اس کے بیچ میں کافی گیب رہ جاتا ہے تو ان گیپز کو کور کرنے کے لیے پی یو فارم کا استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی لیکن ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا میں کم استعمال ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں ہماری پہنچ میں آ رہی ہیں تو ہمیں بھی ان چیزوں کا استعمال پتا چل رہا ہے یہ آپ کو کسی بھی ہارڈ ویر شوپ سے آسانی سے مل جائے گی یہ ساڑھے سات سو ایمل کی ہے اور مجھے یہ ملی ہے تقریباً شاید سات سو کی ہیں ساڑھے سات سو روپے کی یہ مجھے ملی ہے تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس سے چھوٹی پیکنگ بھی آتی ہے لیکن چھوٹی پیکنگ آویلیبل نہیں تھی سوچا یہی عظمار کر دیکھ لیا جائے پہلے میں ایک بار اس کو یوز کر چکا ہوں اب میں اس کو کسی اور جگہ پر استعمال کرنے والا ہوں تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا اس کا استعمال کیسے ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا چلیے پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں یہ ہمارا کیج ہے اور توتے جب بیج کھا لیتے ہیں تو ان کے چھلکے اور ان کے پر یہ دیکھئے نیچے ایک لائنس ہی ہے گیپ ہے یہاں پر تو بہت سارا دانا یہاں پر اور ان کے پر اور جو بھی میں نے دھنیا یا پودینہ ڈالا ہوتا ہے ان کی ٹہنیاں بھی یہاں پر پھنچ جاتی ہیں تو صفائی کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے تو اس درار کو ہم بھریں گے وہ کیسے بھرنا ہے اس فارم کی مدد سے وہی ہم دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے میں نیچے سے صفائی کر لیتا ہوں تاکہ یہاں پر کام کرنے میں آسانی ہو سکے یہاں سے اچھے سے صفائی ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم ایک باؤنڈری سی بنائیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے لکوڈ فارم کو بھرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک باؤنڈری بنا لیں گے اور اس کے اندر والی سائٹ پر ہم فارم کو بھریں گے کیونکہ یہ لکوڈ فارم ہے ہیں اور اس کو اگر تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے گی تو یہ وہاں سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا تو یہ آگے میں لگا دیتا ہوں تاکہ سپورٹ رہے گی اب ہم اس بوتل کو کھول لیں گے کیونکہ یہ جلدی سے استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا استعمال نہیں ہوتا لیکن میں نے پہلے ایک مطبع اس کو استعمال کر لیا ہے کیونکہ یہ جم جاتا ہے فوم تو اس کے بعد میں نے اس کو اے ٹائٹ کر کے رکھ لیا تھا تقریباً ڈیڑھ دو مہینے ہو گئے ہیں مجھے استعمال کی ہوئے کو اب یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کافی ہار ہو گیا ہے فوم تو یہ اتر بہت آسانی سے جاتا ہے اب اس کے اندر مجھے کسی تنکے کی مدد سے سراغ کرنا پڑے گا اس کو تھوڑا سا پش کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر یہ بھی جمع ہوا ہے یہ پریشر کے ساتھ باہر نکلائے گا اس کے اندر سے جو پھنسا ہوا تھا پیس وہ باہر نکل آیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سے نوزل کے اندر سے نکل آیا ہے اب فوم ہمارا کام کرے گا ایک ساتھ میں ایک نوزل بھی آتی ہے ساتھ میں اس کے اس کو ہم گھما کر ٹائٹ کر لیں گے چلیے اب یہ پائپ ہم آگے لگا دیں گے اس کے اب ہم اس ٹریور کو دبائیں گے تو یہاں سے فوم باہر نکلنا شروع ہو جائے گا چلیے نکال کر دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں سے نکر آئیے یہ دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے جلدی سے تو اس لیے جہاں پر ہم نے اس کو لگانا ہے وہ وہیں پر ہم فٹا فٹ سے اس کو بھر دیتے ہیں یہ پائپ ہم یہاں پر لگا کر اس کو ٹریگر کو دبائیں گے بحے یا روز ڒ Hoo بحے یا روز ہم لکڑی کو ساتھ لگا دیتے ہیں اسی طرح ہم اس والے کو بڑھیں گے اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں یہ ہے جناب فوم یہ کافی چپ چپا ہوتا ہے جب تک یہ سوک نہ جائے اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ہاتھ کافی آپ کا چپ چپا ہو سکتا ہے تو یہاں پر یہ تھوڑی سی دھرار ہے اس کے اندر میں پائپ میں گسا کر انجیکشن کی طرح انجیکٹ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ ابھی بھی پھول رہا ہے یہ یہیں کا یہیں پکا ہو جائے گا جوٹ چلی جناب ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو کچھ گھنٹے کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے یہ کچھ گھنٹوں کے بعد میں سخت ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو اتار کر یہ کیسا بنایا تو سٹے ویدنی مجھے نہ بنایا یہاں پر بھی ایک سیوریج کا سوراک تھا تو اس کو بھی میں نے فیل کر دیا ہے اور اس کے اوپر ویڈ ڈالنے کے لیے یہ بیج والا ڈبا رکھ دیا ہے اس کو تقریباً آدھا گھنٹا گزر چکا ہے اب اس کو یہ فوم ہے یہ دیکھیں اب یہ اندر سے نرم ہے اس کو ہم جالی بھی اوپر میں نے رکھی ہے اس کو ہم انتار لے دی ہیں جالی کو اور اندر سے یہ ابھی بھی بہت سوفٹ ہے یہ دیکھیں یہ جو فوم ہے یہ اب سوکنا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے اس کو ہوا لگتی جائے گی ویسے ویسے یہ پکا ہوتا جائے گا لیکن یہ پتھر نہیں بنتا ہے کبھی بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں کسی بھی سوراہ کے اندر جبکہ اس کے اندر یہ گھٹر ہے گھٹر کا سوراہ ہے یہ تو جب بھی اس کو استعمال کرنا ہوگا میں نے بہت آرام سے میں اس کو کاٹ کر باہر نکال سکوں گا یہ نرم سا فوم بن جاتا ہے تو جو ہم نے یہاں پر لگایا ہے وہ سوک چکا ہے آپ یہ جو پیسیز ہیں لکڑی کے ان کو ہم ہٹا لیتے ہیں یہ میرے پاس کٹر ہے پیپر کٹر اس کی مدد سے ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں فوم تو آرام سے آپ کٹ سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں بہت آرام سے ہم اس کو کٹ سکتے ہیں بہت ہی فائن لک بھی آتی ہے کافی فینشنگ کے ساتھ یہ گھٹ رہا ہے تو اس کو ہم تک سکتے ہیں تو سکتے ہیں تو سکتے ہیں پیپر کچک سکتے ہیں تو سکتے ہیں یہ بگی لاییاں سے کریں تو سکتے ہیں لیجے جناب صفائی کر دی ہے میں نے کٹائی بھی کر دی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو درار بہت بڑی تھی اب وہ کور ہو گئی ہے اس کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پرمنٹ یہاں پر نہیں لگا رہے گا مطلب اگر ہم نے اس کو کسی سیمنٹ کے ساتھ کور کیا ہوتا تو سیمنٹ تو آپ کو معلوم ہے جب ایک مرتبہ جم جائے تو کافی مشکل سے ہم اتارتے ہیں لیکن اس کا کوئی ویسٹ بھی نہیں ہے جب اس کو ہٹانا ہوگا ہم نے کٹر کی مدد سے ہلکا سا اس کو چھوری کی طرح کا کٹ لگائیں گے اور اس کو باہر نکال لیں گے اس سے ہمارا کام بھی ہو گیا ہے اور اس کے اندر ویسٹ بھی نہیں پھنسے گا تو یہ کنسٹرکشن فارم آپ کو کسی بھی اچھی سی ہارڈوی شوٹ پر آپ جائیں گے تو وہاں پر پی پی او فارم یا پھر کنسٹرکشن فارم اس کو کہیں گے تو وہ آپ کو دے دے گا اور اب یہ دیکھئے یہ گھیلا تھا اب یہ بھی سوک گیا ہے لیکن اب یہ تھوڑا سا اور پھول گیا ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو اوپر سے ہٹایا تھا یہ والا پوشن اب یہ بھی دیکھئے یہ پکا ہو گیا ہے یہ بلکل چاند کی طرح بن گیا ہے یہ دیکھئے یہ بہت آرام سے ٹوٹ بھی جاتا ہے جس طرح پاپکرن بنتا ہے بلکل ویسا ہی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو تو اب یہ تھوڑا سا اور کچھ گھنٹوں کے بعد میں جم جائے گا بھریک سے بھریک سراخ بھی ہو اس کے اندر بھی اس کو آرام سے انجیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ دیکھئے اس کے سراخوں کے اندر بھی یہ بھر گیا ہے لیکن اتارنا اتنا ہی آسان ہے اس کو یہ دیکھئے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو اتار بھی سکتے ہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو یہ ایک نئی چیز تھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی آئٹم تھی یہ لینا چاہتے ہوں تو کسی بھی ہارڈ وی شوک پر آپ جا کر لے سکتے ہیں اسی طرح کی انفرمیشن بڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کچن گارڈنگ چینل کو تو آپ جانتے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں گارڈنگ کے ساتھ ساتھ اب ایسی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جائیں ہمارے اس چینل کے اوپر جس چینل کے اوپر ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس چینل کا نام ہی ہوم رپیئرز ڈی آئی وائ ہے مطلب اپنے گھر کو رپیئر کرنے کے لیے اور جگار لگانے کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال میں ہم لاسکتے ہیں کون کون سی نئی چیزیں ہوتی ہیں جو مارکٹ میں موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کے استعمال کا پتہ نہیں ہوتا اس کے نام کا پتہ نہیں ہوتا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت ساری آنے والے دنوں میں ویڈیوز آیا کریں گی اب میں چلتا ہوں خدا حافظ اور ہاں اس فارم کی جو بوتل ہے اس کو میں نے دوبارہ سے بند کر دیا ہے اور اس کا جو آگے نوزل لگی ہوئی تھی اس کے اندر بری ایک سی تار میں نے گزار کر اس پائپ کو بھی صاف کر لیا ہے تاکہ یہ بلوک نہ ہو جائے اور یہ جو پائپ تھا اس کے اندر بھی کسی تینکے کی مدد سے آپ یہ فارم باہر نکال سکتے ہیں اگر یہ جم بھی جائے جس طرح یہ فارم جم چکا ہے لیکن کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت آرام سے آپ اس کو اتار سکتے ہیں یہ دیکھئے پائپ سے آسانی سے یہ اتر جاتا ہے تو کسی بھی تینکے کی مدد سے آپ سراخ کو دوبارہ کھول بھی سکتے ہیں اور اس بوتل کو میں نے دوبارہ سے ایٹ ایٹ کر دی ہے ٹیو اوپر میں نے لگا دی ہے جب ہمیں دوبارہ سے اس کی ضرورت پڑے گی تو یہ جو چھوٹا سا پوشن ہے یہاں پر کسی بھی تینکے کی مدد سے ہم سراخ کریں گے تو فارم کے اندر سے سراخ ہو جائے گا جو اندر لیکوڈ ہے ہم دوبارہ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے دوسری مرتبہ اس کا استعمال کیا ہے اسی بوتل کا ابھی بھی اس کے اندر کافی سارا فارم موجود ہے جب ضرورت پڑی تو اس کا استعمال ہم کریں گے